کہ عمران خان کی حکومت میں کرسچن برادری کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہے انشاءاللہ یہ تو کہتے ہیں نا ایک سو بطر کر کے جائیں گے یہ خالی بطر ووٹ بھی نہیں کا ان کے پاس رہیں گے کرسچن برادری تمام جو ہے پورے پاکستان کی کرسچن برادری عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یعنی چور نے سب نسل گیا لوڈ مار کا پیسہ جو ہے پاکستان واپس لے کے آئے گے ان چوروں کو جو ہے نا وہ سب کو اندر کروائیں گے ہماری ورڈ میں جس نے ہماری پہچان کروئی ہے الحمدللہ ایک بات پھر مسلمانوں کو عزت دی ہے پورے جو انٹرنیشنل فورم ہے پوری دنیا کا جہاں پہ ہمارے حکمران مسلم جو کریں وہاں پہ عمران خان نے الحمدللہ میرے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیفنڈ کیا وہاں پہ یعنی کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے پہلے کہ کسی نے اس طرح کا اسلام کو بلند کی ہے ہمیں عمران خان پہ فخر ہے اور انشاءاللہ ساری زندگی رہے گا بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں یہ لولی پاپ دے رہے ہیں ابھی آپ نے دو دن پہلے سنا ہو جو اس کا جو ایک بڑا ایک نیریٹیو آ رہا ہے کہ کام پہ ٹانگ جاتی ہیں یعنی کہ اس کو اردو نہیں آتی ایک ملک کی نیشنل لینکویج نہیں آتی اس طرح کے لوگ نہیں آتی اور وہ اس طرح کے لوگوں میں انشاءاللہ ترہی سوچیں بھی نہ کبھی زندگی میں ہمارے چھوڑ چھوڑ کارکن ایم پی ہیں انشاءاللہ عمران خان نے ان کو بلا لیا ہے کہ اب واپس آؤ اچھا سر مجھے بتائی کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑی گھٹیا دوبان استعمال کر رہے ہیں کیا محصے دیں گے؟ اس سے پہلے جو شباز شریف ساتھ ہے وہ بھی تو کہتے تھے کہ ہم زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے لڑکانا کی سڑکوں پر اس کے گمائیں گے ٹھیک ہے جی تو بلاول صاحب کی جبان کال انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی ذاتی جو ہے ان کی مصر کی اوپر عملہ کیا ذاتی یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ عمران خان کی فتح ہوگی ٹھیک ہے ہر صورت فتح ہوگی عمران خان کی وہ سب کو پتایا کہ پرچی پر پرچی چیرم ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا عمران خان کے ساتھ پورا ملک اس وقت کھڑا کرسچن برادری اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان چوروں ڈاکو کو انشاءاللہ پاکستان سے بھگائیں گے اور عمران خان نہ کہ صرف یہ پانچ سال پورے کریں گے بلکہ ہاں جی یہی بات آپ نے بہت زبردر سوال پوچھا ہے کہ اس سے پہلے جو انا نواز شریف کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو بہت زیادہ کرسچن برادری کے سی کے بھی کیس بنے چرچز کو بھی جلایا گیا جبکہ عمران خان کی حکومت میں کرسچن برادری کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہے ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کا بھی کیس ان کے پانچ سالات کرنے میں بھی اور ویسے بھی کہ حکومت میں یہ سارے واقعہ پیش آئے ہیں ابھی ہم یونہ باد کے بعد فرانسیز آباد گجرہ والا سب سے بڑی عبادی ہے کرسچن آبادی تو وہاں سے انشاءاللہ اس دفعہ یہ ہمارے لیے بڑی فقر کی بات ہے کہ کوئی بھی مطلب تقسیم نہیں ہے عمران خان صاحب کا یہ ویجن ہے کہ منالٹی کا وہ لفظ استعمال نہیں کرتے وہ کہتے ہیں سب پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملا ہے وہاں سے اور آپ پرزنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو بلکل اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ صرف کی مطلب اتنی مقبولیت نہیں تھی لیکن اس سے پہلے بھی مجھے جو الیکشن بلدی آتی پچھلا ہو ہے اس میں یو سی بہتر گجرہ والا سے جنرل کونسلر کا الیکشن اس دفعہ بھی انشاءاللہ چیئرمن کا ٹکٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے ہمیں وہ یو سی ستا فیفٹی سیون کے نام سے ہے نون لیکیوں کو میسی دیں گے نون لیکیوں کو میسی یہ ہی دیں گے کہ جس طرح ہم نے پہلے ان کو شکست دی تھی اس طرح آج بھی اگلے پانچ سال بھی عمران خان صاحب بھی آپ سمجھتے ہیں موہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے یہ سب یہ موہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے ابھی اتمی اتماعات کے حوالے سے بھی بات ادھر دوست کر رہے تھے ادمی اتماعات میں یہ انشاءاللہ یہ تو کہتے ہیں نا ایک سو بطر کر کے جائیں گے یہ خالی بطر موٹ بھی نہیں کھا ان کے پاس رہیں گے مطبع پھر سے یہ جھوٹ کا پلندہ باتیں ثابت ہوں گی ان کے موگوں کھانی پڑے گی انشاءاللہ ان کو آنے والے الیکشن کے اندر خان صاحب کے ساتھ ہے آپ کی برادری پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے کرسچن برادری تمام جو ہے پورے پاکستان کی کرسچن برادری بران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ہر مشکل چودین کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے یہاں پر اور بھی جوشیلے کارکونار موجود ہیں اس وقت ہماری ٹیم حافظہ باب میں موجود ہے جلسہ گاہ کے باہر جاں پر کارکونار کا جوشیلے جذوہ آپ دیکھیں